ساتھیوں میں جب کورونا کال کو یاد کرتا ہوں کورونا کی بیشم ہماری کے بیش سب سے تیجی سے اکانومی کو بہتر بنانے والا کوئی دیش آئے تو وہ دیش بھارت ہے تب لگتا ہے کہ ہماری دیشہ سہی ہے جب جات پات مت پنت اوپر اٹھ کر ہر گرد ترنگا پھیر آئے جاتا ہے تب لگتا ہے دیش کی دیشہ سہی ہے آج پورا دیش ترنگا ہے ہر گرد ترنگا ہے نہ کوئی جات ہے نہ کوئی پات ہے نہ کوئی اونچ ہے نہ کوئی نیچ ہے سب ہی بھارتی ہے یہی تو ہماری دیشہ کی طاقت ہے جب ہم پتیس کرو لوگوں کو گریبی سے باہر نکالتے ہیں تب ہمارا بشواث پکنا ہو جاتا ہے کہ ہم نے گتی کو برابر مینٹین کیا ہے اور سپنوں کو ساکار کرنا دور نہیں ہے جب سو سے ادھیک آکانچ جلے اپنے راج کے اچھے جلوں کی پردہ کر رہے ہیں برابی کر لے لگے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دیشہ اور گتی دونوں سامردوان ہے جب ہمارے ان آدھی واسساتھیوں کو وہ مدد ملتی ہے پی ایم جنمن کے دوارا ان کو جو جنہیں پہنچی تھی آبادی بہت چھوٹی ہے لیکن بہت دو سردور علاقوں میں چھوٹ پوٹ چھوٹ پوٹ پریوار رہتے ہیں ہم نے ان کو خوچ کے نکالا ہے ان کے لیے چنتہ کی ہے تب لگتا ہے کہ سمویدن سلطہ سے جب کام کرتے ہیں تب سنتوش کتنا ملتا ہے ورکنگ مومن کے لیے پیڑ میٹنیٹی لیو بارہ ہفتے سے بڑا کر کے چھوٹیس ہفتے کر دیتے ہیں تب سرم ناری کا سموانی کرتے ہی تنا نہیں ہے ناری کے پتے سمویدن سلطہ سے نینے کرتے ہی تنا نہیں لیکن اس کے گود میں جو بچہ پلا ہے نا اس کو ایک اتنم ناغریق بنانے کے لیے ماں کی جو ضرورت ہے اس میں سرکار رکاوٹ نہ بنے اس سمویدن سلطہ سے اس دنے کو ہم کرتے ہیں جب میرے دیمیان بھائی بہن بھارتی سائن لینگویج کی بات ہو یا تو سگم میں بھارت کا بیان ہو اس کو لگتا ہے کہ میری بھی ڈگنیٹی ہے میرے پتے دیش کے داگری سموان کے بھاو سے دیکھتا ہے اور پیراولمپک میں تو ہمارے کھلاڑی نہیں نہیں طاقت دکھانے لگے ہیں تب لگتا ہے کہ یہ جو میرا ممہ بھاو ہے ہم سب کا ممہ بھاو ہے اس کی طاقت دنجر آتی ہیں ہمارے ٹرانس جنڈر سماج کے پتی ہم جیس سمویدنہ کے ساتھ نینے بنا رہے ہیں ہم نینے قانون بنا رہے ہیں ان کو سموان کا جیون دینے کے لیے ہم پیاس کر رہے ہیں تب بڑھلاو کے ہماری دیشہ صحیح دیکھتا ہے سیوہ بھاو سے کیے گئے ان کاموں کا جو تریوید مارگو سے ہم چلے ہوئے ان کاموں کا ایک سیدھا سیدھا لاب آج اس کے پرڈام کے روپ میں ہمیں نجر آ رہا ہے ساڑ سال بات لگا تار تیسری بار آپ نے ہمیں دیش سیوہ کا موکہ دیا ہے میرے ایک سو چالیس کروڑ دیشہ واسی آپ نے جو آشیرواد دیئے ہیں اس آشیرواد میں میرے لیے ایک ہی سندیش ہے جن جن کی سیوہ ہر پریوار کی سیوہ ہر کشیتر کی سیوہ اور سیوہ بھاو سے سماج کی شکتی کو ساتھ لے کر کے وکاس کی نئیوں چائیوں پر پہنچنا 2047 سیوان بکسید بھارت کے سپنے کو لے کر کے چلنا اسی ایک سندیش کو لے کر میں آج لار کلے کی پراجیر شے ہمیں آشیرواد دینے کے لیے میں کوٹی کوٹی دیش سواسیوں کا سر جھکا کر کے آبھار بیقت کرتا ہوں میں ان کے پرتینت مستق ہوتا ہوں اور میں ان کو بھی سواس دلاتا ہوں کہ ہمیں نئی اوچائیوں کو نئے جوش کے ساتھ آگے بڑھنا ہے ہمیں صرف جو ہوا گیا ہے وہ سنتوش مان کر کے بیٹھنے والے ہم لوگ نہیں ہیں وہ ہمارے سمسکار میں نہیں ہے ہم کچھ اور کرنے کے لیے کچھ اور آگے بڑھنے کے لیے اور کچھ اور نئی اوچائیوں کو پار کرنے کے لیے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں وکاس کو سمردھی کو سپنوں کو ساکار کرنے کو سنکل پتوں لے جیون کھپانے کو ہم اپنا سوابھاؤ بنانا چاہتے ہیں دیش واتشیوں کا سوابھاؤ بنانا چاہتے ہیں میرے پیارے دیش واتشیوں آج نئی سکھا نیتی بہت ایک ماتروں میں کئی راچوں نے اس کو اچھا انیسیٹیو لیے اور اس کے کارن آج ایک 21 سدی کے انوروپ ہماری سکھا ویوستہ کو جو امبل دینا چاہتے ہیں اور بکسید بھارت کے سپنے کے لیے جس پرکار سے مادو سمودھ تیار کرنا چاہتے ہیں نئی سکھا نیتی بہت بڑی بھومی کادر میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے دیش کے نوجوانوں کو اب ویدیشوں میں پڑھنے کے لیے مجبور ہونا پڑے مدنبر کے پریبار کے لاکھوں کروڑوں روپیہ بچوں کو ویدیش پڑھنے کے لیے بھیجنے میں خرط ہو جائے ہم یہاں ایسی سکھا ویبستہ کا بکسید کرنا چاہتے ہیں کہ میرے دیش کے نوجوانوں کو ویدیش جانا نہ پڑے میرے مدنبر کے پریباروں کو لاکھوں کروڑوں روپیہ ہو تاکہ بھیدیشوں سے لوگ بھارت کے اندر موں کا موں مڑے ابھی ابھی ہم نے بیہار کا ہمارا گورپردیتیات رہا ہے نالندہ یونیورسٹی کا اپنا نرمان کیا ہے پھر سے ایک بار نالندہ یونیورسٹی کام کرنا شروع کر دیا ہے لیکن ہمیں سکھا کے ایک چھیتر میں پھر سے ایک بار صدیوں پرانے اس نالندہ سپریٹ کو جگانا ہوگا اس نالندہ سپریٹ کو جینا ہوگا اس نالندہ سپریٹ کو لے کر کے بڑے بشوات کے ساتھ بشو کی گیان کی پرمپراؤں کو نئی چیتنا دینے کا کام ہمیں کرنا ہوگا